السلام علیکم ایوری وان آج ہم کرنے جا رہے ہیں فیرول کی پریپریشن تو یہ جی فیرول کا جو ہے نا کٹنگ جو ہم نے کر لی تھی وائٹ سے تو وائٹ اچھا نہیں لگ رہا تھا پھر میں نے اس پر پینٹس کروائی گرلز سے میں نے کہا چلو بے سپری پینٹس کرو اور یہ تھوڑا سا اچھا ہو جائے تو یہ جی پھر سپری پینٹس کی ہیں اور اندر تیاری ہو رہی ہے فنکشن کی گرلز رہیرسل کر رہی ہیں اور میں بہت تھک گئی تھی اکیلی فل ڈے جو ہے نا اوپر نیچے اوپر نیچے ہو کے کبھی یہ چیز لے کر آؤ کبھی بے کام کرواؤ کبھی وہ کام کرواؤ تو بہت نینت کی اس فنکشن کے لیے اور یہ دیکھیں جی میری دھوڑیں لگ رہی ہیں اوپر نیچے اوپر نیچے تھرڈ فلور پہ جانا ہوتا ہے اور پھر نیچے آنا ہوتا ہے تو جی پھر اس کے بعد یہ بلونز بلو کروائے میں نے یہ کلر فل پڑھیں یہ تو بہت گندے سے لگ رہی ہیں یہ تو گرلز لے کر آئیں بھی تھی اس سے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہم نے سببائی ہمارا تھیم تھا تو ہم نے نہ وائٹ یوز کیا تو جی یہ دیکھیں فائنلی جی ریڈی ہو چکا ہے یہ ہے جی پری سکول کا ورک اور اٹس لوکنگ ویری ویری نائس انڈیسنٹ ہے نا تو بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے پکچر میں کیپچر نہیں ہو سکتی وہ چیز جو ریالیٹی ہوتی ہے جو ریال میں ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو آپ دیکھیں ذرا لیکن پھر بھی بہت پیارا لگ رہا ہے ہم نے کنٹراس ہی ایسا سیلیکٹ کیا تھا کیونکہ ہم نے تو کرٹنز کے اکارڈنگلی کرنا تھا نا تو کرٹنز ہمارے پاس صرف وائٹ اور گرین کلر کے تھے تو ہم نے کہا ہم یہی کرتے ہیں اور یہ فیریز ہیں جی سٹارز لگائے ہیں بڑی میند سے سٹارز لگائے اوپر نیچے کرو ایسے کرو ایک سہم ہونا چاہیے ادھر کی فیریز ہے تو ادھر کی بھی ادھر ہونی چاہیے بڑی کھپائی کی اور فائنلی ہم نے ورک دن کر لیا بہت لیٹ ہم فری ہوئے اور بہت ہی تھکاوت ہیں تو یہ دیکھیں جس کے فرق پر بھی ہمیں کا سٹارز لگاتے ہیں تو بہت میند کی میں نے کہا آپ سے شیئر کرتی بتائیے کہ آپ کو کیسی لگیے اللہ حافظ اللہ حافظ